اسلام علیکم ویورز ویلکم تو سکولر انسٹیٹوٹ ایم گلیڈ تیو ٹیون ان وید می سو ویورز ہم لوگ اگزیمز کے پرسپیکٹیف سے آج کل ویڈیو بنا رہے ہیں تو ابھی جو میں ویڈیو بنانے جاری ہوں وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فول ہیں جن کا عربی یا اردو سبجیکٹ ہے وہ پیپر جو عربی اور اردو کے ان کو آپ نے یونیورسٹی کی ہدایات کے مطابق ہاتھ سے لکھنا ہے اور ہاتھ سے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو پیڈی ایف سکینڈ فارم میں پیڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے بعد ایلمس پہ جا کر اپلوڈ کرنا ہے اب وہ سٹوڈنٹس جنہوں کے یہ پیپر ہیں وہ یہ کام کیسے کریں گے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گے آپ جیسے میری سکرین پہ ایک جو ہے یہ آئیکن دیکھ رہے ہیں اسے میں موف کر رہی ہوں یہ آپ نے ایک اپلیکیشن پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے سو دیکھتے ہیں کہ جی ہم کیسے جو ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنا جو ہے وہ پیپر کو سالف کریں گے یہ میں پلے سٹور میں جاؤں گے یہاں جا کے اپنے سرچ بار میں جا کے لکھنا ہے مائکرو سافٹ سافٹ لینس ٹھیک ہے جی مائکرو سافٹ لینس ٹھیک ہے جیسے ہی یہ میں لکھتی ہوں تو میرے پاس تو یہ اپشن آ رہی ہے لیکن آپ اسے جیسے سرچ کریں گے تو آپ کے پاس وہ سیم آئیکن آ جائے گا اور میں پاس اپن آ رہا ہے آپ کے پاس یہاں انسٹال کی اپشن آئے گی تو آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے میں اسے اگر اس طرح میں انسٹال کرتی ہوں تو دیفنیٹلی ٹائم لگتا ہے ٹائم سیونگ کے لیے میں نے پہلے سے کیا ہوئے میں اسے اپن کرتی ہوں میں اسے جیسے ہی اپن کرتی ہوں ٹھیک ہے جی ابھی یہ میرے سامنے آپ کے ایک پیپر نظر آ رہا ہوگا ابھی یہ تو کمپوز فارم میں ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا انگلیش کا سوری آپ کا جو عربی اور اردو کا پیپر ہے وہ آپ نے اس طرح ایک وائٹ شیٹ لینی ہے اور آپ نے اس کے اوپر کیا کرنا ہے لکھنا ہے آپ نے اپنا نام اور اپنا رول نمبر جو بھی آپ کا ہے کوسٹ کوڈ آپ نے اپنے ہر پیپر پر ٹاپ پر لکھنا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے اوپر لکھ لیں گے تو اس کے بعد سپوز اب آپ کا یہ پانچ چھے شیٹس ہیں اب آپ نے یہ کیسے کرنا ہے آپ نے کرنے کے بعد یہ کھولنا ہے لائٹ میں ریفلیکشن آ رہا ہے وہ نہیں آنا چاہیے آپ نے ایسے اینگل سے لینی ہے کہ یہ جو موبائل کا شیٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اب سپوز میں یہاں سے لے کے میں اسے کلک کروں گی جیسے ہم کوئی پکچر لیتے ہیں یہ میں نے پکچر لے لیے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو اب اس فریم کو کیا کرنا ہے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہر پکچر کو ہم اس کے اینگلز کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک پیج کا ہوتا ہے لے آؤٹ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے ویسے کر رہا ہے نیچے سے اتنی سپیس بلانک ہے اس کو میں نے تھوڑا اوپر کی طرف کٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اب میں اسے نیچے جو کنفرم کا بٹن ہے اس میں کلک کروں گی اب جیسے میں نے کنفرم مزید پیپر کیسے کرنے آپ نے ایک ہی فائل تیار کرنی ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ سب سے پہلے ایڈ کا بٹن لکھا وہ نظر آ رہا ہے کیمرہ بنایا ہے کیمرے کے اوپر ایڈ ہے ڈن پہ آپ نے پریس نہیں کرنا ڈن پہ آپ تمام پیپرز کی پکچر لینے کے بعد تمام پیپرز کو سکین کرنے کے بعد ڈن کریں گے تو میں ایڈ کے بٹن کو جیسے ہی کلک کرتی ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ سے وہی چیز آگئے اب یہ میں پہلا والا پیج سائٹ پہ میں کر دیا ہے اور یہ جو دوسرے والا پیج ہے میں اس کو کیا ہے یہ دیکھیں آپ ریٹ کلر کا ایک جو فریم ہے وہ نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح موف کر رہا ہے میں تھوڑی لائٹ کو بہتر کرنے کے لیے دوسری سائے انگل سے لیتی ہوں جی دیکھیں اب شیڈ ذرا کام ہے ٹھیک ہے جی میں یہاں پر رکھ کے اس کو فیکس کرتی ہوں پیپلز کو پکڑ کر اڈجیسٹ کریں ٹھیک ہے تاکہ اگزیمینر جو ہے وہ بچے آپ لوگوں کے پیپلز کو اچھی طرح پڑ سکے اس کو کرنے کے بعد میں پھر کنفرم کا بٹن پریس کروں گی ٹھیک ہے کنفرم کا بٹن پریس جیسے ہی میں نے کیا ہے تو اس کے بعد وہ مجھ سے جو ہے وہ پوچھ رہا ہے اگلی تصویر اب اس نے مجھے ایڈ کا اپشن نہیں پوچھا بات فالو کر رہا ہے اب اسے پتا ہے کہ یہ مزید ایڈ کرے گا ٹھیک ہے جی یہ میں اٹھا کے ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور پھر جو میں اگلی جو ہے پکچر اب وہ میں لیتی ہوں پھر اس نے کلک کیا اب دیکھیں یہ میں نے جان کے اس طرح کے لیے کیونکہ اگر اس طرح کے کوئی پکچر آپ سے آ جاتی ہے تو آپ نے اس کو اکارڈنگ ٹو ورڈز جو ہے نا اس کے اینگلز کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اگلا لے لیتی ہوں جی اگلا لینے کے بعد اس کے بعد اب ہم اس فائل کو سپوز ہمارے چار پانچ پیجز جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں اور اس طرح اس کی ایڈٹنگ کرنے کے بعد سپوز اسے میں کنفرم کرتی ہوں اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے اب یہ جو فور لکھا جہاں ہیں اس کو میں اکے کر دوں گی کی مین وان ٹو تھری فور پیجز میرے ہو گئے میں اسے جیسے اکے کروں گی تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب وہ کیا کہہ رہا ہے ڈن اگر سپوز آپ نے اکے کر دیا ہے اور اگر ابھی آپ ایک اور بیچ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر ایڈٹ کا بٹن دبائیں گے ٹھیک ہے اور جو اگلا سپوز اگلا پیج ہے جو بھی آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ سپوز جیسے یہ یہاں سے لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پکچر لیں گے پھر ویسے ہی اس کو جو ہے سیٹ کریں گے سیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کنفرم کریں گے کنفرم کرنے کے بعد اب میں فائی پیج ہو گیا میں اسے اکے کرتی ہوں جی میں یہاں دن کرتی ہوں دن کرنے کے بعد دیکھیں اوپر ٹائٹل پوچھ رہا ہے یہاں آپ نے یاد سے اپنا پیپر کا نام اور پیپر کا کوڈ لکھنا ہے جیسے میں لکھ دیتی ہوں جی انگلیش آپ کا تو اردو ہوگا چلیں اردو لکھتے ہیں اردو یا ریبک اردو اور اردو کا جو بھی کوڈ ہے مجھے اس طرح نہیں یاد ہے سپوز ہم فرض کر لیتے ہیں 2035 کوئی سامتنگ ہے لیکن جو آپ کا کوڈ ہوگا آپ نے وہ لکھنا ہے اب یہاں میں دو آپشن ایک آپشن پہ میں نے کلک کیا ہے گیلری اور ایک میں نے کیا ہے پیڈی ایف اچھا اس کا میں آپ کو فائدہ بتا دوں گیلری میں یہ ساری تصویریں آپ کی سیف ہو جائیں گی سپوز اگر الیمیس پہ نہیں اپلوڈ ہو رہا کوئی ایشو ہے تو وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی دوسرا ہے پیڈی ایف پیڈی ایف فارم میں آپ نے بسیکلی کنورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پر وہ پکچرز ہوں گی گیلری میں دوبارہ بھی آپ اس کا پیڈی ایف کر سکتے ہیں اس لئے آپ دونوں اپشن کو کلک کر رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے گرین کا بٹن ہے اسے جیسے ہی میں سیف کروں گی پریس تو یہ دیکھیں یہ میری اس نے پیڈی ایف فائل جو ہے یہ پہلے والی آپ جس پہ آپ دیکھیں جس پہ میں نے اسے ذرا سلیکٹ کیا ہے اسے دیکھیں اس پہ لکھا آرہا ہے اردو 2035 اس کو میں دوبارہ بھی اوپن کروں گی تو یہ میری وپ ایف جو آفیس میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں انسٹرال کروایا تھا یہ اس میں جا کے جو ہے وہ کھول دے گی ٹھیک ہو گیا یہاں اوپن ہونے کے بعد یہی سے شیئر کا بٹن ہے اسے شیئر پہ پریس کریں گے شیئر پہ پریس کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے ابھی یہ مجھ سے وہ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں یہ شیئر کے بٹن سے پریس کر کے یہاں آپ ریجنل فائل پہ کلک کریں اور آپ جو ہے اسے کس پہ لے کے جائیں گے آپ نے پورٹل پہ لے کے جانا ہے یہاں یہ گوگل کی آپشن نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ اسے اپنی save to drive drive میں save کر لیں یہ میں اسے drive میں اپنی save کرتی ہوں ٹھیک ہو جی ہے drive میں save کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہاں سے جو ہے اسے upload کر سکوں گی save کرتی ہے ٹھیک ہو گیا جی میری میری drive میں save ہوگی میں وہاں سے اگر کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کروں گی تو میں drive میں سے جا سکتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں موبائل سے کروں گی تب میں drive سے جا سکتی ہوں اور وہاں سے جا کے مجھے گوگل پہ جا کے lms پہ جا کے وہاں سے upload کرنا پڑے گا hopefully آپ کو یہاں تک تو سمجھ آگیا کہ کس طرح سے جو ہے آپ اپنی file papers کو لکھ کر اس کو pdf میں convert کر سکتے ہیں یونیورسٹی کی requirements کے مطابق اور جہاں تک بات ہے lms پہ upload کرنے کی یونیورسٹی جیسے ہی link شیئر کرتی انشاءاللہ میں اس پہ بھی آپ کو بتا دوں گی کس طرح آپ نے وہاں پہ upload کر نا ہے تو so viewers thank you so much for being with me video اچھی لگی